سرگودہ یونیورسٹی میں پاکستان انسیٹیوٹ آف چائنہ سٹڈیز کے زیر اتمام آبادی اور فوڈ سیکیورٹی کے موضوع پر گرینڈ قومی مباحثہ کا انقاد کیا گیا یہ مباحثہ انسیٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز اسلام آباد اور اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسیٹیوٹ کے اشتراک سے منقض کیا گیا اس مباحثے کے انقاد کا بنیادی مقصد فوڈ سیکیورٹی اور آبادی پر سفارشات مرتب کر کے حکومتیں پاکستان کو پیش کرنا ہے ایسے وسائل اور آدم توازن جنم لے رہا ہے اور ہم حراق کی عالمی بہران کی طرف بڑھ رہے ہیں بحثیت قوم ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ حراق کے وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے ترجیحی بنجادوں پر پائیدار پالیسز کا اطلاق کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ صحت مند معاشرے کے لیے ہمیں پورٹ سیکیورٹی کو موثر بنانا ہوگا پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے تاہم ان وسائل سے مستفید ہونے کے لیے مربوط نظام درکار ہے زراعت کے شعبہ میں جدت لاکر فصلوں کی پیداوار کو دو گناہ کیا جا سکتا ہے جبکہ کسانوں کی حوصلہ فضائی اور رہنمائی کا نظام بھی ہونا چاہیے کیونکہ کسانوں کا اعتماد بحال کیے بغیر پاکستان حراق کے لحاظ سے ہدکفیل ملک نہیں بن سکتا تقریب کے حتام پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر باس نے مہمانے گرامی کو سوینیر پیش کیے کیمرمن جوے شیخ کے ساتھ سمیبہ ٹین نیوز سرگودہ